اسلام علیکم دوستو دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کانسٹیٹوشن میکنگ پرابلمس ان پاکستان پاکستان میں جیسے ہی پہلا کانسٹیٹوشن بننے کا ٹائم آیا تو اس وقت کافی ایسے کانسٹیٹوشنل پرابلمس کریئٹ ہو گئے تھے جو کہ کچھ میں آپ کو پہلے والے لیکچر میں بتا چکا ہوں جیسے کہ ڈسٹریبیشن آف سیٹس بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ ونگز ان دی سینٹرل لیجسلیچر فیڈرل لیجسلیچر میں جو ڈسٹریبیشن آف سیٹ تھا وہ ایکیولٹی کے بنیاد پر وراثت کرنی تھی تو وہ بھی ایک مسئلہ تھا لیکن جو لاسٹ والا لیکچر ہم نے ڈسکس کیا وہ محمد علی بوغرا فارمولا کے بارے میں تھا جس میں فیڈرل لیجسلیچر کی جو سیٹس ہیں دونوں ہاؤسز میں ڈسٹریبیوٹ کی گئی اکارڈنگ ٹو محمد علی بوغرا فارمولا اور اس کے بعد جو تھوڑے بہت اور بھی پرابلمز تھے جو کانسٹیٹیوشن کو بننے سے روک رہے تھے جس کی وجہ سے ملک کا آئین بن نہیں رہا تھا انشاءاللہ اب ہم وہ ہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ کچھ اور بھی مسائل تھے کانسٹیٹیوشن کو بننے نہیں دے رہے تھے جس میں جو پہلی میں نے آؤٹلائن میں لکھا ہے کانٹروورسی بٹوین پروینشل آٹونومی پروینشل آٹونومی اینڈ اسٹرانگ سینٹر یہ بھی ایک مسئلہ تھا ایسٹ پاکستان ایسٹ بنگال پاکستان کا وہ بھی حصہ تھا اس وقت اس کا جو اس کی کیا رائے تھی وہ کہہ رہا تھا کہ پروینشل آٹونومی ہو ہر ایک صوبے کو مکمل طور پر خودمختیاری ہو لیکن کچھ ڈپارٹمنٹس جیسے کہ فارین افیرز ڈیفینس کرنسی ایسے کچھ بڑے ڈپارٹمنٹس وہ ہی سینٹر کے پاس ہو لیکن باقی جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو بھی سبجیکٹس ہیں وہ پروینسز کے پاس ہو جو بھی ان کا اپنا ایکسپورٹ ایمپورٹ کا جو بھی ان کی جو انکم ہے یا کچھ اور ان کے جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ان کو خود صوبہ ہی سنبھالے گا یہ ایسٹ پاکستان کی ڈیمانڈ تھی اس کی مانگ تھی لیکن جو ویسٹ پاکستان تھا ویسٹ پاکستان کی یہ رائے تھی کہ سینٹر کو مضبوط کیا جائے جو فیڈرل ہو سینٹر ہو اس کو اسٹرونگ کیا جائے اس کو زیادہ پاورس دیے جائیں کیونکہ پاکستان کے جو یونٹس ہیں اس میں سے جو ایسٹ پاکستان ہے ایسٹ بنگال اور ویسٹ پاکستان کے جو بھی خطے ہیں کافی فاصلہ ہے ان کے درمیان تو اسی لیے سینٹر کو کا مضبوط ہونا ضروری ہے سینٹر کو زیادہ پاورس دینا ضروری ہے یہ ملک کی ساورنٹی ان کی آزادی ان کی جو پولیسیز ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے سسٹمیٹیکلی طریقے سے پروپرلی چلانے کے لیے ضروری ہے لیکن ایسٹ پاکستان کی ڈیمانڈ تھی کہ پروینشل آٹونامی دی جائے ٹھیک ہے دوستو تو اسی لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا اور کانسٹیٹیوشن جو فریمرز تھے کانسٹیٹیوشن میکرز جو کانسٹیٹیوشن بنا رہے تھے ایکسپرٹس وہ اس وقت کانسٹیٹیوشن کا شکار ہو گئے تھے اور اسی لیے کانسٹیٹیوشن بن نہیں پا رہا تھا تو اس وقت سب سے پہلے میں نے جیسے آپ کو بتایا ایسٹ پاکستان کیا چاہ رہا تھا پروینشل آٹونامی اور وینسٹ پاکستان سینٹر کو اسٹرونگ بنانا چاہ رہا تھا اس کے اسی دوران جو پاکستانی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس تھے وہ فیل ہو چکے تھے تو اس وقت بیٹش ایکسپرٹس کو ریکویسٹ کی گئی بیٹش کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس وہ ماہر تھے ان آئین بنانے کے ماہر تھے برطانیہ کے ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں تو بیٹش ایکسپرٹس نے پاکستانی گورنمنٹ کی کچھ مدد کی اس وقت انہوں نے ایڈوائس دی تھی بیٹش ایکسپرٹس نے پاکستانی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کو ایڈوائس دی کے تین لسٹیں بنائی جائیں فیڈرل لسٹ پروینشل لسٹ کنکرن لسٹ جس میں سے بڑے پاورفل جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ فیڈرل لسٹ میں ڈالے جائیں فیڈرل لسٹ میں جیسے کے کرنسی فارن افیرز ڈیفینس اور بھی بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے جس میں تھے ٹوٹل جو فیڈرل لسٹ بنائی گئی اس وقت اس میں تھے سکسٹی سکس ڈپارٹمنٹس کتنے سکسٹی سکس ڈپارٹمنٹس تھے پروینشل لسٹ میں ٹوٹل ٹوٹل تھے فورٹی ایٹ ڈپارٹمنٹس جو بیٹش ایکسپرٹس نے اس وقت ان لوگوں کو ایڈوائز دی تھی اور بنائی گئی تھی پروینشل لسٹ میں جیسے کے ایگری کلچر ایریگیشن ہیلتھ ایجوکیشن سیلف گورنمنٹ اور بھی کافی ڈپارٹمنٹس تھے جو پروینشل کے کنٹرول میں دیے گئے تھے اور کنکرنٹ لسٹ میں جو بھی باقی کچھ جو ڈپارٹمنٹس تھے وہ کنکرنٹ لسٹ میں ڈالے گئے اور کنکرنٹ لسٹ کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ کنکرنٹ لسٹ پر پروینشل اور سینٹر دونوں کو ہی کنٹرول نہیں ہوگا لیکن گورنر جنرل ہیڈ آف اسٹیٹ اس کو کنٹرول ہوگا کنکرنٹ لسٹ میں جو بھی ڈپارٹمنٹس آئیں گے وہ پروینشل میں لاغو کرے یا سینٹر میں جو کیبنیٹ ہے سینٹرل منسٹر سے ایڈوائز لے کر وہ سینٹر میں اپلائے کرے لیکن جب وہ پروینشل سوبوں میں اپلائے کرے گا تو سوبائی جو حکومت ہے چیف منسٹر سے پروینشل منسٹر سے جو بھی ہیں ان سے ایڈوائز لے گا ضرور تو کنکرنٹ لسٹ کی جو پاور جب جو انس کی جو اتھارٹی تھی اس کے جو ڈپارٹمنٹس کی وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو دی گئی تو اسی طریقے سے پروینشل آٹونومی اور اسٹرونگ سینٹر کا مسئلہ حل کر دیا گیا اور اس کے بعد جو تھرڈ پرابلم تھا کانسٹیٹیوشن کو بننے نہیں دے رہا تھا تیسرا مسئلہ تھا وہ وہ تھا نیشنل لینگویج پرابلم نیشنل لینگویج پرابلم وہ جب پہلی بیسک پرنسپلز ریپورٹ آئی تھی اس میں اردو سنگل لینگویج کو نیشنل لینگویج کہا گیا سیکنڈ بیسک پرنسپلز ریپورٹ میں لینگویج کی بات نہیں کی گئی اس کے بارے میں اسمبلی پر چھوڑا گیا تھا کہ اسمبلی میں ڈسکس کر کے اس مسئلے کو حل کریں گے اور محمد علی بوغرا فارمولا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ جو تھا ٹوٹلی ڈسٹریبیشن آف سیٹس آف فیڈرل لینگویج پر تھا اس میں نیشنل لینگویج کی بات تھی نہیں وہ ایک کمپرومائز فارمولا تھا کہ سینٹرل لینگویج کی جو سیٹس ہیں ایسٹ اور ویسٹ ونگ میں کس طرح سے ڈسٹریبیشن کی جائیں اچھا اب نیشنل لینگویج کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا بنگالی کہہ رہے تھے کہ اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی لینگویج کو بھی ایز ای نیشنل لینگویج بنایا جائے ایسٹ پاکستان ایسٹ بنگال میں صرف بنگالی لینگویج بنگالی زبان بولی جاتی تھی اور اب ہم جب ویسٹ پاکستان کی بات کریں گے جب جو بھی ویسٹ پاکستان میں یونٹس تھے جیسے کہ پنجاب سندھ بلوچستان این ڈیوی ایف پی اور بھی چھوٹی چھوٹی جو اسٹیٹس تھی ریاستیں تھی تو وہ ڈیفرنٹ لینگویج تھی ان لوگوں کی جو مادری زبان تھی مدھر ٹنگ اردو نہیں تھی اردو ایک ایسی زبان پاکستان میں اس وقت بھی ہے جو کہ کسی کی بھی مدھر ٹنگ نہیں ہے مادری زبان نہیں ہے لیکن ایک آسان زبان ہے جو کہ ہم پورے پاکستانی لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور جب تھوڑا سا پیچھے کی بات کریں گے قائد عظم کی تو قائد عظم نے بھی اس پیچ میں کافی دفعہ یہ کہا کہ ایک ہی اردو زبان پاکستان کی قومی زبان بنے گی تو قائد عظم کے اس بیان کے بعد بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا لیکن جو ایسٹ پاکستان کے لوگ تھے ایسٹ بنگال کے لوگ وہ بھی پاکستان میں تھے اور ان لوگوں کی آبادی پچاس پرسنٹ سے زیادہ تھی جب ففٹی پرسنٹ سے ان لوگوں کی آبادی بھی زیادہ تھی اور اردو زبان نیشنل ایز ای قومی زبان بننے جا رہی تھی تو ان لوگوں کو یہ اتراز تھا کہ ہماری اتنی جو آبادی ہے پاپولیشن ہے پھر بھی آپ ہماری جو بنگالی زبان ہے اس کو ایک قومی زبان کا درجہ نہیں دے رہے ہیں یہ ایک نائنصافی ہے تو اس وقت جو نیشنل لینگویج کا مسئلہ تھا جیسے کہ سیکنڈ بیسک پرنسپلز کمیٹی میں کہا گیا کہ اسیمبلی میں ہی ڈسکس کر کے اس مسئلے کو حل کریں گے اب وہ وقت آ گیا تھا کہ مہے نائنٹین ففٹی فور مہے نائنٹین ففٹی فور میں ایک فارمولا بنایا گیا تھا وہ فارمولا بنایا تھا کانسٹیٹیوشن میکرز نے جو کانسٹیٹیوشن بنانے والے جو میمبرز تھے جن کو ملک کا آئین بنانے کا ٹاسک دیا گیا تھا ان لوگوں نے ایک فارمولا بنایا کہ قومی زبان کا مسئلہ بھی اب حل کیا جائے اب ان لوگوں نے ایک فارمولا بنایا کب پیش کیا تھا وہ فارمولا کانسٹیٹیوشن اسیمبلی میں مہے انیس سو چرپن مہے نائنٹین ففٹی فور میں اچھا اب وہ کانسٹیٹیوشن اسیمبلی میں پیش کیا گیا اور کانسٹیٹیوشن اسیمبلی میں ڈسکس کرنے کے بعد وہ اس فارمولے کو پاس کیا گیا فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسیمبلی میں اس فارمولا جو بنایا گیا تھا لینگویج ایشو کو حل کرنے کے لیے اس کی میں نے مین پوائنٹس یہاں پر لکھی ہے جس میں سب سے پہلی جو پوائنٹ ہے بنگالی اردو بنگالی اردو شڈ بی دہ نیشنل لینگویج آف پاکستان اب پاکستان کی دونوں ہی زبانیں نیشنل قومی زبانیں بنیں گی بنگالی اور اردو ٹھیک ہے دوستو سیکنڈ پوائنٹ جو تھی اس میں کہا گیا جو بھی ریجنل لینگویجز ہیں جو بھی ریجنل ایک خطے کی جو بھی زبان ہے جسے کہ سندی ہو بلوچی ہو پشتون ہو یا سرائکی ہو یا کوئی بھی ریجنل لینگویج ہے تو ان سبھی زبانوں کو ریجنل لینگویجز کو وڈ ہیو ایکیل ایکیل ایمپورٹنس ان سیول سرویسز ایگزمائنیشن جیسے کہ اس وقت ایک کامپیٹیٹو ایگزیم میں اگر ہم اپنی ریجنل زبان سندھی ہو یا پنجابی ہو یا بلوچی ہو تو اگر ہم آپشنل سبجیکٹ اس میں لیتے ہیں تو ان سبھی زبانوں کی اس وقت بھی ایک ہی اہمیت ہے سیم اہمیت ہے برابر اہمیت ہے تو اس وقت ہی یہ کہا گیا تھا کہ ریجنل جو لینگویجز ہیں ان کا سیول سرویسز ایگزمائنیشن میں ایکیل ایمپورٹنس ہوگی اہمیت ہوگی اچھا اس کے بعد دس سال کے بعد کہا گیا کہ دس سال کے بعد ایک کمیشن بنائی جائے گی کہ جو انگلیش ہے اس کو تو آفیشل لینگویجز بنایا ہی گیا تھا تو اس پر نظر سانی کرے گی کہ اس کو ریپلیس کریں اس کو ختم کریں یا آگے بڑھائیں ایک کمیشن بنائی جائے گی یہ جب لینگویج زبان قومی زبان کا ایشو تھا مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کے لیے ایک فارمولا بنایا کانسٹیٹیوشن میکرز نے اب اس فارمولے کے مطابق لینگویج ایشو حل کیا گیا اب لینگویج جو پرابلم تھا وہ بھی حل ہو گیا کانسٹیٹیوینڈ اسیمبلی میں یہ فارمولا پاس ہو گیا اچھا اور اس کے بعد جو پرابلمز تھے ہم اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس ہی دوران پنجاب اچھا پنجاب میں تو پہلے الیکشنز ہوئی تھی جس میں ممتاز دولتانہ چیف منسٹر بنے تھے مسلم لیگ کے اور اس وقت خواجہ نازم الدین کی جو گورنمنٹ تھی اس کو بھی ڈسمس کیا گیا تھا اب جو ایسٹ پاکستان تھا ایسٹ پاکستان میں الیکشنز کروائی گئی تھی پروونشل الیکشنز جس میں جس میں یہ جو چار پارٹیز ہیں یونائٹیڈ فرنٹ پارٹی عوامی مسلم لیگ کرشک سرمک نظام اسلام یہ چاروں سیاسی جماعتیں یہ ایک اتحادی جماعتیں ہو گئی تھی جس نے ٹوٹل دو سو تئیس ٹو ہنڈرڈ ٹوئنٹی سیٹس جیتی تھی ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد مسلم لیگ کی بات کریں جو اپنے آپ کو پاکستان کی بہت بڑی جماعت کر رہی تھی تو ایسٹ پاکستان میں جیسے صوبہ الیکشنز ہوئیں تو اس وقت اس نے دس دس سیٹس جیتی تھی اچھا تو ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پروانشل الیکشنز ایسٹ پاکستان ایسٹ بنگال میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی آٹھ سے یارہ مارچ نائنٹین فیفٹی فور نائنٹین فیفٹی فور کو یہ الیکشنز ہوئی تھی پروانشل الیکشنز ایسٹ پاکستان میں ہوئی تھی جس میں یونائٹیڈ فرنٹ نے میجارٹی کے ساتھ جیتا تھا اس کی جو اتحادی سیاسی جماعتیں تھی اس کے میں نے نام آپ کو بتا دیا ہے عوام مسلم لیگ کرشک سرمک نظام اسلام یہ یونائٹیڈ فرنٹ پارٹی کی اتحادی پارٹی تھی مسلم لیگ کی جو پافیمنس تھی اس وقت اس نے ٹوٹل دس سیٹس جیتی تھی اور انڈپینڈنس جو تھے ان لوگوں نے تین خلافت ربانی ایک سیاسی جماعت تھی اس نے ایک میناٹیز نے سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو سیٹس جیتی تھی یہ ٹوٹل سیٹس جب ملا کر ہم بات کریں گے تو ٹوٹل سیٹس کتنی تھی تین سو نو یہ ٹوٹل سیٹس تھی اس وقت الیکشن کے دوران اچھا جب یہ الیکشن ہو گئی تو یونائٹیڈ فرنٹ پارٹی اس وقت لیڈنگ پارٹی رولنگ پارٹی بن گئی ایسٹ پاکستان میں اس نے ایک پروگرام بنایا ایک ان لوگوں کا جو ان کی ایک مانگ تھی اس نے ایک پروگرام بنایا اس نے ایک فارمولا بنایا تھا جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں اس نے پہلے اپنے پروگرام میں کہا کہ بنگالی شیڈ بی آفیشل لینگویج ایز اردو جیسے ہی آپ اردو کو ایک قومی زبان کہہ رہے ہیں تو بنگالی بھی ایسے ہی ہونی چاہیے دوسری پوائنٹ جو یونائٹیڈ فرنٹ پارٹی نے کہی تھی اس وقت ایسٹ پاکستان میں کہ کمپلیٹ آٹونامی کمپلیٹ آٹونامی مطلب مکمل خودمختیاری ہونی چاہیے کہ اس کو ایسٹ پاکستان کو دی جائے مکمل خودمختیاری دی جائے لیکن جس میں سے ڈیفینس فارین افیرز کرنسی یہ کچھ ڈپارٹمنٹ سینٹر کو ہونے چاہیے باقی جو بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ایسٹ پاکستان کو مکمل آزادی کے حساب سے دیے جائیں کہ وہ خود ایسٹ پاکستان ان کو ہینڈل کرے لک آفٹر کرے اچھا اس کے بعد ان لوگوں کی ایک اور عجیب بات تھی کہ پاسپورٹ اور ویزا جو اس وقت انٹروڈیوس کیا گیا تھا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں تو یونائٹڈ فرنٹ پارٹی کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ویزا اور پاسپورٹ بٹوین انڈیا جو اسٹارٹ کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال آزادی سے ٹریڈ کر سکیں واپر کر سکیں اچھا اس کے بعد کچھ اور بھی پرابلمز تھے اس وقت جو کانسٹیٹیشنل پرابلمز تھے جیسے کہ پروڈا کے بارے میں میں نے آپ پہلے ہی بتایا تھا پروڈا پروڈا جو لیاقت علی خان کے دور میں لیاقت علی خان کے دور میں نائنٹین فورٹی نائن میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا پروڈا جو ایک ایکٹ تھا جس کا مکمل جو فل فارم ہے پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیو آفیسز ڈس کولیفیکیشن ایکٹ تو اس ایکٹ کے تحت کافی پولیٹیشنز کو ڈسمیس کیا گیا تھا کافی پروڈنشل منسٹرز کو ڈسمیس کیا گیا تھا تو اس وقت نائنٹین نائنٹین فیفٹی فور سیپٹمبر کے ماں میں کانسٹیٹیو اسیمبلی میں ایک سیشن میں ڈسکس کیا گیا کہ پروڈا کو ختم کیا جائے رپیل کیا جائے کیونکہ اس میں گورنر جنرل اور گورنر جو بھی ہیں صوبوں کے ان کو مکفل اتھارٹی فل پاور ہے اور پولیٹیشنز کو اس میں نقصان ہے جو بھی سیاستدان تھے تو اسی لیے انیس سو چورپن نائنٹین فیفٹی فور کو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو ختم کیا جائے اور کانسٹیٹیو انٹ اسیمبلی میں اب ڈسکس کرنے کے بعد پروڈا ایکٹ کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد ایک اور جو سیکشن تھا پروڈا تو ختم کر لیا گیا سیکشن کچھ ایسے سیکشن تھے جو نائنٹین تھرٹی فائیو انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو کے انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو جو پاکستان میں اس وقت چل رہا تھا کچھ اس میں تبدیلیاں لاکر شروع سے ہی جو آئین انٹروڈیوز کیا گیا تھا پاکستان کو اپنا آئین تو تھا نہیں نائنٹین تھرٹی فائیو انڈیا ایکٹ میں کچھ ایمینڈمنٹ کر کے کچھ قانون اس میں ایڈ کر کے پاکستان میں چلایا جا رہا تھا تو نائنٹین تھرٹی فائیو انڈیا ایکٹ کے کچھ ایسے سیکشن تھے جو کہ گورنر جنرلز کو زیادہ پاورس دے رہے تھے جو سینٹرل لیجسلیچر ہے جس میں لور ہاؤس ہے اس کو ڈیزول کر سکتا ہے ڈیسمس کر سکتا ہے ختم کر سکتا ہے تو اس جو سیکشن تھے نائن ٹین ٹین ای ٹین بی یہ جو سیکشن تھے ٹوٹلی اس میں گورنر جنرل کو پاورس تھے اس پاورس کو اب ختم کرنے کا سوچا گیا کیونکہ نازم الدین کی جو گورنمنٹ ڈیسمس کی تھی گولام محمد نے سترہ اپریل نائن ٹین فیفٹی تھری کو تو اسی لیے اس وقت سوچا گیا کہ جو گورنر جنرل کے یہ پاورس ہیں گورنمنٹ ڈیسمس کرنے کے لیے اب ان کو ختم کیا جائے اسی لیے یہ جو نائن ٹین ٹین ایٹین بی سیکشن آف گورنمنٹ ایکٹ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائن ٹھرٹی فائیو تھے ان کو ڈیلیٹ کرنے کا سوچا گیا ختم کرنے کا سوچا گیا لیکن اس وقت جو گورنر جنرل تھا گولام محمد اس کو یہ بات اس پر ناغوار گزری اس کو یہ پسند نہیں آیا تو اس نے اپنے پاورز کو استعمال کرتے ہوئے جو پہلی کانسٹیٹونٹ اسیمبلی تھی اس کو ڈسمس کر دیا کب ڈسمس کر دیا اکٹوبر ٹوئنٹی فور اکٹوبر نائنٹین فیفٹی فور چوبیس اکٹوبر نائنٹین فیفٹی فور کو فرسٹ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی کو کس نے ڈسمس کیا تھا گورنر جنرل گولام محمد نے کس نے گولام محمد نے اب پہلی کانسٹیٹونٹ اسیمبلی کو ڈسمس کر دیا ختم کر دیا اس نے اپنے پاور یوز کیے جو کہ میں نے آپ کو بتائے نائن ٹین ٹین ای ٹین بی اکارڈنگ ٹو دیز سیکشنز گورنر جنرل گولام محمد دیز کانسٹیٹ اسیمبلی اسیمبلی اس کے بعد اس نے جو گولام محمد تھا گورنر جنرل نے انسٹرکٹ دی اس کو ہدایت دی کس کو محمد علی بوگرہ اس وقت پرائم منسٹر تھا اس کو ہدایت دی کہ ایک ایسا ایک ایسا کیبنیٹ بنائیں جو کہ اس کی مرضی کے مطابق ہو گولام محمد کی مرضی کے مطابق ہو تو اس کیبنیٹ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار میجر کمانڈر ان چیف کو بھی منسٹریز دی گئیں ایسا دوسرے لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار آرمی آرمی کو سیویلین گورنمنٹ میں انٹر کرنے کا موقع دیا گیا اور آرمی اب گورنمنٹ میں آ گئی جیسے کہ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں جو کہ کیبنیٹ بنایا گیا جس میں نام سیلیکٹ کیے گئے میجر جنرل سکندر مرزا میجر تھا آیوب خان جو کمانڈر انچیف تھا جس کو منسٹری دی گئی دیفنس کی دیفنس منسٹر اس کو بنایا گیا تھا ڈاکٹر خان صاحب ایک بیوروکریٹ تھا تو ایسے ہی اسی طرح کچھ اور لوگ بھی تھے جو پہلا کانسٹیٹیونٹ ختم کرنے کے بعد دیسمیس کرنے کے بعد ایک کیبنیٹ بنایا گیا تھا جو محمد علی بغرا نے بنایا تھا اکارڈنگ انڈر دی سپر ویجن آف انڈر دی کنٹرول آف گلام محمد تو دوستو اب پہلی کانسٹیٹیونٹ اسیمبلی کو دیسمیس کر دیا گیا اور دوسرا کیبنیٹ بنایا گیا اب دوسری جو کانسٹیٹیونٹ اسیمبلی بنائی جائے گی اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو ڈسکس کروں گا بتاؤں گا تو انشاءاللہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل میکنگ پرابلمز تھے اس وقت انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے جیسے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا بوگرا فارمولا میں جو ڈسٹیبیشن آف سیڈز تھا وہ بھی ایک مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا تو پروینشل آٹونومی اور سٹرانگ کو سٹر بنایا جائے یا نہیں یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا تھا اس کو بھی حل کیا گیا اور نیشنل لینگویج قومی زبان کا پھر مسئلہ ہو گیا اب وہ بھی حل ہو گیا تو اس کے بعد جو یونائٹیڈ فرنٹ پارٹی تھی اس کا جو پروگرام تھا وہ میں نے آپ کو بتایا مسلم لیگ کی شکست تھی جو اسٹ پاکستان میں تو ایسے ہی آہستہ آہستہ مسائل شروع ہوتے گئے اور اسٹ پاکستان والے یہ سمجھ رہے تھے اس وقت بھی کہ جو آہ کیپٹل ہے سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ ویسٹ پاکستان میں ہے جو بھی فیسلٹیز ہیں وہ ویسٹ پاکستان میں ہیں اور یہ اسی لیے سینٹر کو سٹرونگ بنانا چاہتے ہیں اور پراونسز کو اتنے خود مختیاری نہیں دینا چاہتے اور ہمیں ایز ایک کالونی اس وقت بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کی کالونی ہے تو آہستہ آہستہ یہ جو نفرت کا بیج تھا بویا گیا تھا آہستہ آہستہ زبان سے شروع ہوا قومی زبان سے اور کچھ کافی پولٹیکل کانسٹیٹیشنل مسائل تھے تو آہستہ آہستہ یہ ایک تحریک بن گئی اور پاکستان جدہ ہو گیا انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے اور بی ریلیونٹ جو ٹاپک تھے فرسٹ کانسٹیٹیونٹ اسیمبلی کو ڈسمیس کیا گیا کیسے کس نے ڈسمیس کیا اور اس کے علاوہ پروڈا کو ختم کر لیا گیا پروڈا کیا تھا یہ بھی آپ پہلے بھی بتایا تھا سیکشنز تھے انشاءاللہ آپ کو یہ جو ٹاپک سیں ٹھیک ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے ٹیک کیا ٹینک یو اللہ حافظ